نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں صحیح خبر پورے خبر آپ سے مخاطب ہوں میں شہباز دراصل لگتار ہم سیریز کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے ڈاکٹر یمراج یو پی کے شہروں کی ہر گلی ہر محلے میں موت کی دکان سجا کر بیٹھے ہیں باوجود اس کے بھی سواستوی بھاگ ان پر انکش لگانے میں ناکام ہے کیونکہ دیش کی فکر میں دبلے ہونے والے نیتاؤں کو اس سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کے اور ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یو پی میں آدھے سے زیادہ ڈاکٹروں کے پاس میڈیکل کی ڈگری تک نہیں ہے اور جو ہے وہ فرضی ہے آج ہم آدھے گھنٹے تک اس پروگرام میں آپ کو کانپوردہات اور ایہ اور امیٹھک کی دھرتی کے یمراج یعنی کہ جھولا چھاپ ڈاکٹروں کو بے نکاب کریں گے تو یو پی کے جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے پتال میں اب تک آپ نے دیکھا کہ کیسے کانپور رامپور مرادباد اور میرٹ میں فرضی ڈاکٹروں کا حال ہے سبھی علاقوں کے ڈاکٹر فرضی بے نکاب ہو گئے ہیں اب ایسے ہی اور کچھ جھولا چھاپ ڈاکٹر ہیں جو فرضی اسپتالوں کے ذریعے آپ کی صحت کے دشمنوں کے خلاف ہیں اور ٹی وی ٹونٹی فور کی مہم لگتار جاری ہے سب سے پہلے خلاصہ کرتے ہیں امیٹھکا آج کے ہماری ڈاکٹروں کے پتال میں سب سے پہلا ٹارگیٹ تھا یو پی کا امیٹھی زلہ ہم پہنچے امیٹھی کے ریلوے پروسنگ ڈاکٹر بنگالی کی دکان پر ٹی ٹونٹی فور کی پہلی ریڈ چاندسی دواہانہ تھوڑا چراہا سلطانپور روڈ یہاں سب سے پہلے ہماری ملاقات جھولا چھاپ ڈاکٹر آر کے وشواس سے ہوئی جب ان سے ان کی ڈگری کے بارے میں ہماری ٹیم نے سوال کیا تو انہوں نے پہلے تو اپنے پاس بی آئی ایم ایس کی ڈگری ہونے کی بات قبولی لیکن جب ان سے ڈگری دکھانے کے لیے کہا گیا تو وہ چونک گئے اور ریجسٹریشن ہونے سے تو انہوں نے انکار ہی کر دیا بی آئی ایم ایس کی ٹی وی ٹونٹی فور کی دوسری ریڈ دکتہ دوہ خانہ ڈاکٹر آر این دکتہ بی ای ایم ایس ہائیڈرو سیل بھگندر اور باوہ سیر کا شرطیا علاج ہماری ٹیم کا آگلا مشن تھا اسی علاقے میں سجی علاج کے سواداغروں کی دوسری دکان دکتہ دوہ خانہ یہاں ہماری ملاقات اس دوہ خانے میں موجود راہو دکتہ سے ہوئی راہو دکتہ نے پہلے تو ہماری ٹیم کو ڈالاش دیتے ہوئے دوبارہ آ کر ملنے کو کہا لیکن جب ان کی نظر کیمرے سے ملی تو ان کا کیا جواب تھا آپ خود ہی سننیجئے راہو جی یہ کلینک کیسے چل رہی ہے کس ڈگری پہ چل رہی ہے کون یہاں ٹیٹمنٹ کرتا ہے کونس دن دو آپ آئے تھے کونس دن آئے تھے کونس دن آئے تھے نہیں تو آپ باتائیے نا اس سمیں کیمرے آئی ڈ کے سامنے آپ باتائیے کون کر رہا ہے ڈار شاہب ہے نہیں ڈار شاہب دیں ڈس پندہ دن کے لیے بھر تو جتنا پرانے پیشن ان کی پتیوٹی کر رہا ہوں آپ سے تو اس دن بھی کہے تھے کہ بندہ تاریخ کے بعد آئے گے ڈار شاہب ان سے میل لی گے آپ کچھ بولے ہی نہیں تو اس کا مطلب ڈار شاہب کے انپسٹی میں آپ ہی ٹیٹمنٹ کر رہے ہیں پورانی پیشنٹ جیتنا آم ایتنا دن سے آٹھ سال سے آئے ان کے ساتھ دیکھنے پڑے ہیں کونس دیگری ہے آپ ڈار شاہب کے پاس نہیں آپ کے پاس ہمارے پاس ہم کو پتیوٹی کرتے ہیں پورانی پیشنٹ ہے ہمارا مقصد یہاں بھی صاف ہوا کہ راہو دتا ایک جھولا شاہب ڈاکٹر ہے ٹی بی ٹونٹی فور کی اس مہم کے خبر جیسے جیسے اس علاقے میں بیٹھے ڈاکٹروں کو لگی وہ اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر بھاگنے لگے اس کے بعد ہماری ٹیم اور آگے بڑھی امیٹھی کے ایک اور جھولا شاہب ڈاکٹر بے نکاب کرنے کے لیے ٹی بی ٹونٹی فور کی تیسری ریڈ یاداو ڈینٹل ہال امیٹھی تھوک کا لائسنس علاج دانداد ان مہاشے سے جب ان کی ڈاکٹری کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اپنا نام تو صحیح بتا دیا لیکن ناجانک کس تھوک کے لائسنس پر یہ لوگ دانداد کا علاج کرتے ہیں اپنی پوری جانکاری بتانے میں یہ بھی انجان بنے رہے جو کی پیشہ ڈاکٹر کا ہے لیکن جھولے میں ڈگری فرضی ہے یا ہے ہی نہیں یہ کس طریقے کی کلینک ہے یہاں پہ کس طریقے کا اکچار ہوتے ہیں یہاں پہ کس طریقے کا اکچار ہوتے ہیں ڈنٹل مطلب ڈنگے کا پاکٹا ہے بس یہ مہارا تھوک کا لائسنس ہے کس چیز کا لائسنس ہے تھوک یہاں پہ تو اکچار بھی کیا جاتا ہے چار بھی تو کیا جاتا ہے اس کے بعد ہماری اگلی ملاقات اپنے گلے فرضی ڈاکٹر کا تمگا پہنے شیو کمار سے ہوئی شیو کمار اپنے گھر میں دکان سجا کر لوگوں کی زندگی کا سودہ کرتے ہیں لیکن بینا کسی ڈگری کے جب ان سے ان کے بارے میں سوال کیا گیا تو کیملے سے وہ بھی نہیں بچ سکے مگر جواب ہم آپ کو انہی کے موہ سے سنواتے ہیں حالانکہ گھر میں سجیب موت کی دھکان میں کام کرنے والے کچھ کمپاؤنڈرز سے ہم نے بات کی تو کیمرے کو دیکھ کر وہ کیسے نظر چھپانے لگے یہ آپ بھی دیکھ لیجئے کیا نام ہے آپ کا امیٹھی میں جھولا چھپ ڈاکٹروں کی سجی ان دگانوں سے یہ ساپ ہو چکا تھا کہ سرکاریں لوگوں کی صحت سودھارنے کی چاہے جتنے بھی دعوے کر لے لیکن جھولا چھپ ڈاکٹر ایسے سرکاری دعووں کو ہمیشہ اپنے جوتے کا تلہ سمجھتے ہیں کیونکہ زیلوں کا سواست ویبھاغ ان ڈاکٹروں کے خلاف کتنے بھی چھپ بیماری کر لے لیکن سودھارنے کا کولم انٹی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے جھولا چھپ کے تو کوئی لہی چل لہا ہے اس دلے میں پرائیویٹ 35 چکیس سالے پنجیگری تھے نرسی موم جن کو ریش پنجیگرن کیا گیا ہے اس میں ایک ایڈیسنل سی ایم او رائن کے نوڈل اتھکاری نامید کیا گیا ہے وہ دیکھ ریک کرتے ہیں اور اکتاپڑنے نریچھڑ بھی کرتے ہیں جھولا چھپ پہینے کر رہے ہیں سرکاری چکیس شکوند آرہ آواز پر کلینک چلائی جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کہہ کہنا ہے اس کے بارے میں شہسنا دیس جاری کر دیا گیا شہسنا دورہ جاری کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر پریکٹیس کرتے ہوئے پائے جائے گا تو اس سے پورا جب تک آج تک کا انپی اے پائے ہیں سب انپی اے پر سوڑا جائے گا آئے کر رواق کو سوچنا بھیجی جائے گی تاکہ آئے کر رواق میں ان کے اچھاپے ڈالے اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ جس ڈاکٹر کو اپنے ڈگری کے بارے میں ہی جانکاری نہیں تو وہ جنتہ کا علاج کیسے کرتا ہوگا علاج کے ان سوڑاگروں کو ماننے تاک کون دیتا ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کیونکہ امیٹھی میں ماتر 35 چکت سالیہ ریجسٹر ہیں لیکن یہاں پر گھر گھر میں ڈاکٹر ہیں اب آپ اندازہ خود ہی لگائیے کہ فرزی ڈاکٹر کی سنکھیا یہاں کتنی ہوگی امیٹھی سے ٹی وی ٹونٹی فور کے لیے یوگینڈر شریفاسطم کی ریپورٹ تو امیٹھی کیا آپ نے یہ ریپورٹ دیکھ لیا اور اس کے اندر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آخر کس طریقے سے جو جھولا چھاپ ڈاکٹر ہیں وہ اپنے دکانے سے جائے بیٹھے ہیں لیکن ان سب کے بیٹھ سواستہ بھاگ اور پرشاتھن کے لاپروہی کے چلتے زلہ میں عوید نرسنگ ہوم اور اسپتالوں کا سنچالان بھی بڑے دھن لے سکیا جا رہا ہے ایسے اسپتالوں میں علاج کے نام پر نہ کیول بھولی بھالی جنتہ کو ٹھگا جا رہا ہے بلکہ مریضوں کو بھی جان کا زوکم تک اٹھانا پڑ رہا ہے اسے کا سچ کھنگالنے کے لیے ٹی وی ٹونٹی فور کی ٹیم اب اور اییاں پہنچی تو امیتھی کے بعد ٹی وی ٹونٹی فور کی ٹیم پہنچی امیتھی کی ان گلیوں میں جہاں ڈاکٹر یمراہ گلی گلی میں موت کی گولی لے کر بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد جب ہم نے اپنے خوفیہ کیمرے میں ایسے فرضی ڈاکٹروں کو خیض کرنا شروع کیا تو پہلے تو وہ بچ کر بھاگنے کا پریاس کرنے لگے لیکن جب ہماری ٹیم نے انہیں اپنے پر بھاہوں میں لے کر بات کی تو سچائی خود بخود ان کے زبان پر آنے لگے اس کے بعد ٹی وی ٹونٹی فور کی ٹیم اور اییاں ان گلیوں میں پہنچی جہاں موت کی ایک سوڈاگا جگہ جگہ دکان سجا کر بیٹھے ہوئے تھے سب سے پہلے ہماری نظر پڑی کئی سال پرانے ان کلینک پر جو شہر میں بینا کسی ڈگری یا ریجسٹریشن کے چل رہے ہیں جس پر نہ کوئی بوڈ لگائیں نہ ہی کلینک کا کچھ نام ہے خوفیہ کیمرے میں سنیے کس طرح سے کاربائی ہونے سے بجھ جاتے ہیں جھولا چھاپ ڈاکٹر کاربائی ہونے سے پڑی کسی ڈاکٹر کلینک چلا رہے ہیں اس کا لائسنس ہے تو پرویسہ ہے سیئے ہونے سے ہمارا کیان کہتا ہے تمہاری پورا دستہ پر جمع ہے وہاں جمع ہے سنی وہاں سے حادث ہے آپ کا وہاں سے حادث ہے کلینک چلانے کا حادث ہے تو کیا کہتا ہے تمہاری حادث کیام آپ کو بتا دیں اور ریئے میں قریب درجنوں اسپتال بینہ ریجسٹریشن کے سنچالے تھے انہوید اسپتالوں میں مریضوں کی جان سے کھلوار کے ساتھ ساتھ علاج کے نام پر موٹی رقم بھی اٹھی جاتے ہیں جب ہم نے ان جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے خوفیہ کیمرے میں بات کی تو پتا چلا کہ ڈاکٹروں کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی اسپتال چلانے کا لائسنس ہے ہی نہیں گرامیڑ بستیوں میں اب اس سے ساپ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر دستاویز سی ام او آفیس میں جمع ہونے کی بات کہہ کر بڑی چالانکی سے بچ نکلتے ہیں اور پرشاسنگ انہی باتوں کو سن کر کاروائی کے نام پر خانہ پورتی کرتے ہو بستہ نظر آ جاتا ہے جب اس پورے معاملے کو لے کر ہم نے زلے کے مکھے چکت ساتھ کاری ایک ایرائی سے بات کی تو وہ بھی جانس کا حوالہ دیکھ کر ایس ڈی ام اور ڈیپٹی سی ام او کی ٹیم کو لگاتار کاروائی کرنے کی بات کہنے لگے لیکن جب پرشاسن اور سواس پر بھائی مل کر لگاتار کاروائی کر رہے ہیں جس میں سمبنتی کے ایس ڈی ام ہیں اس ایرائی کے ڈیپٹی سی ام او ہیں اور ان لوگوں دوارہ سمیہ سمیہ پر اس کی جانچ کی جا رہی ہے اور جو بھی نیوانوسہ گلت پائے جا رہے ہیں ان کو نوٹیس یا اور جو بھی کاروائی ہے کی جا رہی ہے ابھی تک کتنے کلینکوں پر کاروائی ہوئی ہے کافی کلینکوں پر کاروائی ہوئی ہے لیکن جب پرشاسن اور سواس پر بھائی مل کر لگاتار کاروائی کر رہا ہے تو آخر اتنے آوید اسپتالوں کا سنچالہ ہے کس کی شہ پر پھر رہا ہے یہ سوال سرکار کے نمائن دوں اور افسر شاہی پر سٹیق بہتا ہے اور ایسے ٹی وی ٹی ٹی فور کے لیے اکشہ مشرا کی ریپورٹ تو جھولت شاپ ڈاکٹروں پر ہماری یہ خاص پیشکش آگے بھی جارے رہیں گے اور ہم آگے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے لیکن فلحال وقت ایک چھوٹے سبریک کا فوراں حاضر ہوں گے موسیقی 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 تو ٹی وی ٹونٹی فور آپ کو فرزی ڈاکٹروں کے بینکاب چہرے لگتار دکھا رہا ہے ہم آپ کو کانپور شہر کا حال دکھا چکے ہیں لیکن آج آپ کو کانپور دیہات کا بھی حال دکھاتے ہیں یہاں کونے کونے میں کیسے موت کی دکان سجائے بیٹھے ہیں یہ موت کے سعودہ اگر ایسا خلاصہ کرنے کے لیے ہمارے ٹیم نے جب کچھ ایسے ہی کلینکس پر لائیو ریڈ کی تو نظارہ کتنا چوکانے والا ملا موسیقی 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 اس کے بعد ہمائی ٹیم نے ایسے ہی کچھ ہال جھولا چھاپ ڈاکٹروں کی دکھان ریالٹی چیک کیا لیکن تصویر وہاں بھی حیران کر دینے والی ہی ملی جدھر نظر اٹھائیں ادھر ہی پنواری کی دکھان کی طرح موت کے ان سوداغروں کا چال پھیلاؤں پر حالانکہ کی کیمرے کو دیکھ کر ان کے پتی نے ضرور چھوٹ گئے موسیقی تانپور جیسے شہر میں یہ جھولا چھاپ اور بینہ ڈگری والے یہ ڈاکٹر بے خوف ہوکا دھڑلے سے اپنی دکھان چلانے میں لگیں اور گرامیر شیطروں سے آئے مریضوں کو علاق دے رہے لیکن انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ مریض ٹھیک ہوگا یا پھر اس دنیا کو ہی الویدہ کہچائے گا لیکن اس معاملے پر بھیان دینے والا کوئی نہیں سواسد ویبھاگ تو صرف اس سسٹم کی موت کا تماشا دیکھ رہا ہے کیونکہ اس میں کچھ گرامیروں کی مجبوریاں بھی چھپیں جو اس سرکاری نوکر شاہی کی بھیڑ چڑھ چکی دیکھو اس بارے میں اگر آپ پوچھ رہے ہیں ہم سے گرامیر ہونے کے ناتے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں اس میڈیا کے مادیاں سے سواسد تک بات یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم لوگ پہلے سواسد کین جاتے ہیں اور سواسد کین جانے کے بعد میں وہاں پہ کوئی بھی ڈاکٹر اور کوئی بھی دبائیاں ہم لوگ اپلاب نہیں ہوتی ہیں تو ہمارے ایک چھوٹے سے قصبے میں جو چھوٹے موٹے ڈاکٹر ہیں جو کچھ جانتے ہیں ان سے ہم لوگ پہلا ٹیٹمنٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ کانپور کی طرف یا اکبرپور کی طرف جاتے ہیں تو اپنا الاج یا اپنی پریوار کا الاج کراتے ہیں ہاں ان لوگوں سے ہم لوگوں کو سہلیت ہے اور جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ ڈاکٹر ہیں ان سے ہمیں کوئی سہلیت نہیں ہے کمی مانے جائے تو یہ جو بھی مسینری ہے سرکار کی وہ ساری مسینری میں کمی ہے اپنی مسینری کو صحیح کریں تو یہ ڈاکٹر اور دوائیاں سارے اپلاب دوں جس سے عام جانتا کا الاج ہو سکتا ہے سواست مہکمے کے کچھ لوگ ان جالسال ڈاکٹروں پر کاروائی کی جگہ ساتھ گارڈ کر انہیں سنگرکھنڈ دینے لگا جس کے چلتے یہاں سالوں سے یہ سلسلہ یوں ہی بدستور جاری ہے سواست مہکمے کے کچھ لوگوں کے سنگرکھنڈ میں جھولا چھا اور بینا ڈگری کے ڈاکٹر بیخوف ہو کر دھڑلے سے بینا ریجسٹیشن کے اپنا کلینک کھول کر بیٹھیں اور شیطر کی بولی بھالی غریب جانتا کا الاج کر موٹی رقم کی گواہی کرنے میں جھٹے ہیں ایسے ڈاکٹروں کا ہونا مریضوں کے لیے کتنا خطرناک ہوتا ہے یہ آپ خود ہی سن لیجئے دکت یہ ہے کہ جھولا ڈاکٹروں کے ایک تو انہوں کا کوئی ڈگری نہیں ہوتی ہے اب بیداؤ ڈگری کی ہوتے ہیں اور کہیں بھی اپنا کھول لیتے ہیں ان کا کوئی جنکاری بھی کسی کو پرابت نہیں ہوتے کہ کب کھاں کھول لیتے ہیں آج یہاں ہے کلوہاں ہیں انہوں کو پتا بھی نہیں ہے اور کچھ گاؤں کو ہی ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں گریبی ریکھا سے گھجر رہے ہیں ان کو ہی پیڈی آدمی گریبی جگہ والے جتنے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ڈاکٹروں کے پاس چل جاتے ہیں کہ ہمارا کم پیشے میں علاج ہو جائے گا اور اس کا یہ نجایت فائدہ اٹھاتے ہیں جس سے آکسمات یہ جاتے ہیں لوگ اُلٹی سیدھی دوائیاں دیتے ہیں بیداؤ ڈگری کیونکہ پڑھے لکھے ہوتے تو یہ دیتے ہیں بیداؤ ڈگری پڑھے لکھے ہیں اس کے بعد سے اُلٹی سیدھی دوائیاں دیتے ہیں اُس کے بعد سے آکسمات کسی کے موت ہوتے ہیں اس کے بعد ہماری ٹیم نے سربن کھیڑا کا رادشیاں میموریل ہوتیٹل کا ریالٹی چیک دیا جس کے ڈاکٹر ہیں آئی کے اگنیتری یہ ڈاکٹر صاحب تو پنواری کی دکان سے بھی زیادہ انگریزی دوائیوں کا بھندار رکھتے ہیں جبکہ یہاں نہ کوئی مریض کو لٹھانے کی بیوستہ ہے نہ ہی بیٹھانے کی کوئی سمتہ یہ فرضی ڈاکٹر صاحب علاج کے ساتھ بلڈ کی بھی جانچ کرتے ہیں جب ان کی ڈگری کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈاکٹر بتا ڈالا جبکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس اصل نہ تو کوئی ڈگری ہے نہ ہی کوئی ریسٹیشن لیکن ڈاکٹر صاحب ڈھڑلے سے اسپتال کی آر میں فرضی ڈاکٹری پر آمادہ ہے ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب ہمارا بورٹ نہیں ہے وہ بورٹ جدکہ تھا وہ چلا گیا ہے یہاں نہیں تھا وہ گلت جگہ پہ ہے وہ گلت تھا اسپتال بند کر دیا ہاں کلینک ہمارا ہے سیمو کے ہمارے پاس کس نام سے یہ مطلب ہمارے نام سے کھلی ڈاکٹر آئکر نوتری ہم نے اس کا سسٹم بند کر دیا نہیں نہیں ہموں کے ہمارے پاس ڈاکٹری کی نام سے آئکر نوتری کی نام سے آئکر نوتری کلینک آپ کے ہاں جو سیمو اوپس سے کون سیدکاری آپ کے ہمارے چیک کرنا ہے آرہ ابھی پندرہ دن پہلے آئے تھے کئی نام تھا نام دنہی ہمیں پتہ بتاگے ایک چودری تھے جی پی جی پی برمضہ نہیں آئی برمضہ نہیں آئی برمضہ نہیں آئی اوپس سیدکاری یہاں تک کی ڈاکٹر ڈاکٹر نے اپنے بورٹ کو بھی دوسرے کا بورٹ بتا دالا جبکہ ڈاکٹر صاحب کے بورڈ پر ساتھ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا نام بھی لکھ رکھا ہے وہیں ڈاکٹر صاحب نے خود قبول کیا کہ سواس ندھاک کی ادھکاری چیک کر دے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں گزنیر جنرین جہاں بھی ہو تو وہ اپنا لیکر رکھ دیا لئے تو اس کا نام بھی نہیں ہم کرتے نہیں ہم کرتے نہیں ہم کرتے نہیں ٹیسٹ نہیں کرتے نہیں ہوں اگر آپ کو اپنے بیویے دکتر ہیں ابھی بیوستہ ہم کرنے گوائیں بھی تھوڑے ٹائم ہونے گئے ابھی بیوستہ ہم نہیں کریں اراج کی جگہ پر مریج اور بیمار لگا ہے اس کا جمعہ دار کاؤں گوائیں گے اس کا جمعہ دار کاؤں گوائیں گے اس کا جمعہ دار کاؤں گوائیں گے یہ تو بات صحی ہے جبکہ ہم چوبید گنٹے ابھی ماشک اٹھوالی کو جگہ لگا ہی رہتے ہیں ہمارا چھتا سال ہو گیا کانپور دہار جن پر چھت پل میں تو بڑا ہے لیکن اس کی پرچاک پہ پیزدی جنسنگھیان گاؤں میں ہی بستی ہیں ایسے میں دن ہو یا راگ ان کے سہارے کے لیے یہی جھولا چھاپ ڈاکٹر ہے جب پورے مامنے کو لے کا سواس بودھاک کی ادھکاری سے بات کی گئی تو کیمرے پر کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں ہوا لیکن بات چیف میں انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ جھولا چھاپ ڈاکٹروں پر کاروائی کی جا رہی ہے لیکن کاروائی کیسے اور کب کی جاتی ہے پرنام آپ کے ساتھ کانپور دہار سے ٹی وی ٹونٹی پور کے لیے جتین دریادوں کی ریپورٹ ظاہر ہے کہ کسی بھی شہر میں ایسی موت کی دکان بینا سواست ویبھاک کی ملی بغت کے نہیں چل سکتی اور شاید یہی وجہ ہے کہ انسانی زندگی کے سوداگر اپنے ایسے ہی کارناموں کو انجام دینے کیلئے بلکل بھی نہیں گھبراتے ہیں لہٰذا سستے علاج کا لالاش دے کر مریضوں کو اپنے چنگل میں پھساتے ہیں اور ان سے موٹی رقم اٹھتے ہیں ایسے میں جب تک سواست ویبھاک سکتی سے ان لوگوں پر کاروائی نہیں کرے گا تب تک خود کو دھرتی کا بھگوان سمجھنے والے یہ لوگ یوں ہی مریضوں کی زندگی سے کھلوار کرتے رہیں گے آج کے اس خاص پیشکش میں میرے ساتھ بس اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار